اسلام علیکم آج ورز میں آپ کے لئے لے کر رہے ہوں سبس میٹس کا اچار ڈالنے کی بہت ہی ایزی سی ریسپی یقین جانے اگر آپ نے زندگی میں کبھی اچار نہیں ڈالا آپ فرس ٹائم ڈال رہے ہیں تو آپ زبردست اچار منٹوں میں ڈال لیں گے تو ورز جسٹ کچھ ٹیپس اور ٹرکس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور زبردست اچار بن کر تیار ہوگا تو سب سے پہلے ورز سبس میٹس لیے میں نے اس کو اچھے سے واش کیا پانی ڈرین کیا بعد میں دوپ میں اچھے طرح سے سکھا لیا کسی بھی کپڑے پر پھیلا دیں سوتی کپڑے پر یا پھر آپ رات وغیرہ میں ڈال کر اچھے سے سکھا لیں اب اس طرح سے اس پر کٹ لگا لیا کٹ آپ نے جسٹ اس کے درمیان میں لگانا ہے اور فل کٹ نہیں لگانا تھوڑا سا آپ نے اینڈ اور سٹارٹنگ پوائنٹ جو تھوڑا چھوڑ کر لگانا ہے اس طرح سے اور ویورس ساری سبس بیڈ ان کو اس طرح سے کٹ لگا لیا اب ان میں مسالہ برنا ہے تو مسالے کے لئے ویورس بزار سے ریڈمنٹ مسالہ لیے میں نے ایک پاؤ مسالہ ہے اس میں جو ہے وہ میتھی دانہ سونف اور اس کے علاوہ ویورس حلدی اور کٹی لالمنٹ شامل ہے اب اس میں نمک ایڈ کروں گی نمک جو ہے وہ چار سے پانچ چمچ کے قریب آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا نمک زیادہ ڈالنے سے ویورس ایک تو ٹیسٹی اچار بنتا ہے اور دوسرا یہ خراب نہیں ہوتا اگر آئل کم بھی ہو تو اچار اتنی جلدی خراب نہیں ہوگا ویورس تقریباً دو سے تین چمچ کے قریب میں نے اس میں سرشوں کو آئل ایڈ کر دیا اور اچھے سے اس کو مکس اپ کر لیا اس طرح سے جب آپ اس میں آئل ایڈ کر کے ویورس مسالے میں آپ ان کی فیلنگ کریں گے تو بہت زبردست اچار تیار ہوتا ہے تو ویورس اس طریقے سے کھول کر سبز میرچ جو آپ نے کٹ لگایا تھا اس کو اچھی طرح سے آپ نے مسالے کے ساتھ بر دینا ہے جتنا آپ اچھے سے میرچ کو مسالے سے بریں گے اتنی ہی ٹیسٹی جو ہے یہ بن کر تیار ہوگی ویورس ساری سبز میرچ کو اسی طرح سے ہم کر لیں گے تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے لیکن اس کے ریزلٹس بہت زبردست ہوتے ہیں اس طریقے سے جب آپ اچار ڈالتے ہیں تو یہ سالوں خراب نہیں ہوگا تو اچار خراب نہ ہو اس کے لئے آپ نے کن ٹپس اور ٹرکس کو فالو کرنا ہے اس کے لئے میری ویڈیو کو لازمی سے پروہ واج کیجئے گا اور ویورس اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ویورس ساری سبز میرچ میں مسالہ بہت اچھی سے میں نے بھر لیا اور اب اس کو جو ہے وہ کسی بھی ایر ٹائپ جار میں آپ ڈال کر محفوظ کر سکتے ہیں تو ویورس اس کو ڈالنے کے لئے اس بات کی تسلیح کریں کہ جو بھی آپ جار لیں وہ بہت اچھے سے ڈرائی ہو اور بہت اچھا سا ساف ہونا چاہیے تو ویورس اس طریقے سے آپ اس میں سبز میرچ کو ایڈ کر دیجئے گا آپ چاہیں تو اس کو فوری سے بھی اس میں آئل ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو وہ ایک دو دن کے بعد بھی اس میں آئل ایڈ کر سکتے ہیں تو ویورس اچار خراب نہ ہو اس کے لئے ایک تو یہ بات کی نمک تھوڑا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے دوسرا ویورس برتن بہت اچھے سے ڈرائی ہونا چاہیے تیسری بات جب آپ نے اس کو مکس اپ کرنا ہے ہلانا ہے تو آپ نے گلے چمچ کا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا اور ویورس اس میں آئل اگر آپ اتنا ایڈ کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے ڈپ ہو جائے تو باقی کی جو سبز مرچ ہیں وہ بھی ویورس میں ایک ڈپے میں ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے ان کو بند کر کے جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے اس بات کی تسلی کرنی ہے کہ یہ بہت اچھے سے آپ ان کو بند کریں تو ویورس بہت زبردستہ اچھا رہتا ہے اگر آپ ان ٹپس اور ٹرکس کو فالو کریں گے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو بہت ہی ہیلدی سی زبردست سی سبز مرچ کا اچھار اچھار منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتا ہے اس طرح سے کوئی خاص انگریڈنٹس اس کے لیے میں نہیں چاہیے ہوتے آپ اس کو پراتھے کے ساتھ سرف کریں آپ اس کو کسی بھی ویجیٹیبل میں ڈال کر کوک کر سکتے ہیں چاول میں کوک کر سکتے ہیں بہت زبردستہ اچھار منٹوں میں بن کر تیار ہوتا ہے اور سالوں تک خراب نہیں ہوتا تو یہ دی ویورس آج کی ریسپی امید آپ کو اچھے لگی ہوگی آپ اس کو لازمی سے ٹرائے کیجئے گا کمنٹ کر کے اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ